بسم اللہ الرحمن الرحیم میرنم بے دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پاکستان میں اس وقت تمام ذریعہ جناس کے ریٹس صرف مندے میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ بند ہے ایران کا اور افغانستان کا ترخم بارڈر جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے بارڈر بند ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ذریعہ جناس کے ریٹس میں عارضی طور پر مندی ہے آپ اس مندی کو آپ مستقل نہیں لے سکتے اگر کسی بھی ذریعہ جناس کا ریٹ کم ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں واقعی مندہ ہے اور دوسری فصل کریٹ اگر انگریز ہو رہا ہوتا تو آپ کہہ رہے ہوتے کہ یہ واقعی مندہ اور تیزی ہے لیکن اس وقت پاکستان میں تمام ذریعہ جناس کے ریٹس کوئی بھی ایسی جنس نہیں ہے جس کے جو ریٹس ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں سب کے ریٹس جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بارڈر بند ہے جیسے ہی بارڈر کھلیں گے کیونکہ بارڈر کے اوپر اس وقت جو غیر قانونی سمگلیں گے اس کی وجہ سے جو قانونی طور پر جو مال ایکسپورٹ ایپورٹ کرتے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ترخم بارڈر کال شام کو چلا تھا لیکن آج پھر بند ہو گیا ہے اب جو واضح صورتحال وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام جو تمام پاکستان کے ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور چیکن کے بعد کوئی بھی جو مال ہے وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ہونے دیتے ہیں تو بہت جل جو تین چار دن بعد جو ترخم اور ایران کا بارڈر جیسے چلے گا منجی کے جو ریٹ سے ان میں بھی جو کمی نظر آ رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہوں کے پہلے جو منجی اور چاول تھے وہ کافی مقدار میں افغانستان اور ایران ایکسپورٹ ہو رہے تھے مکہی کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی کافی مقدار میں افغانستان کے راستے تجاکستان اور ترخمانستان میں ہو رہی تھی تو ایران کے جو بارڈر وہ بند ہونے سے مکہی کی مارکیٹ جو تھی وہ بھی نیچے آگئی تھی تل کے مارکیٹ کی بھی یہی صورتحال تھی کیونکہ تل کافی مقدار میں روز کی ریاستوں میں جانے تھے اور دوسرے نمبر میں چینہ پہ جانے تھے جس کی وجہ سے بارڈر بند ہونے کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہو چکے ہیں لیکن جیسے بارڈر کھلیں گے پرشانی والی کوئی بات نہیں تمام ذریعہ جناس کے ریٹ سے آپ کو دوبارہ بہتر ہوتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے اگر اس وقت ہم منڈیوں میں گندم کے ریٹس کی بات کریں تو گندم کے ریٹس میں معمولی سی جو ہے مندی نظر آئیے تیس سے چالیس روپے کی اس وقت اگر ہم منڈیوں کے گندم کے ریٹس کی بات کریں تو ساٹھے پنتالیس روپے سے لے کے چالیس و بیس روپے اور اگر فلورز مل کے ریٹس کی بات کریں تو ساٹھے چالیس روپے سے لے کے ساٹھے سنتالیس روپے جو سو روپے اضافہ یہ ڈیو پیمنٹ ہے پندرہ اور بیس دن بعد اگر پیمنٹ لیں گے تو آپ کو سو روپے جو ریٹس ہے وہ اکثر لگے گا مکہی کے ریٹس کی بات کریں تو مڈیوں میں اس وقت جو مکہی کی آرائیول بھی بہت کم ہے اور اگر مکہی کے ریٹس کی بات کریں تو ٹاپ کلاس کی جو کالٹی مکہی ہے وہ ساڑے چوبیس روپے سے لے کے پچیس روپے میں سیل ہو رہی ہے اگر ہم ونڈا کالٹی مکہی کی بات کریں تو ونڈا کالٹی مکہی کے ریٹس میں بھی ہمیں معمولی سی مندی نظر آئے یہ تیس سے چالیس روپے کی ساڑے اٹھانہ سو روپے سے لے کے ساڑے انیس سو روپے پہ ونڈا کالٹی سیل ہو رہی ہے تل کے ریٹس کی بات کریں تو تل کے جو ریٹس ہے کافی زیادہ دوست کہہ رہے تھے کہ تل کے جو ریٹس ہیں یہ پندرہ ہزار کے اوپر آ جائیں گے لیکن تل کے جو مارکیٹ ہے ہمیں کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اور ایک جگہ کے اوپر آ کر روک کی ہے اس وقت ساڑے سولہ ہزار روپے سے لے کے ساڑے ستارہ ہزار روپے میں تل سیل ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں منجی کے ریٹس کی تو گیلے مال کا جو خریدار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں باقی مجموعی طور پر سپری کے ریٹس جو ہمیں مستقیم نظر آئے ہیں ساڑے بیالی سو روپے سے لے کے ساڑے چوالی سو روپے پندرہ زیرہ نو اور سونہ بانوے کے ریٹس میں ہمیں دو سو روپے کی جو مندی نظر آئی ہے سونہ بانوے کے ریٹس کی بات کریں تو چار ہزار ساس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار دو سو روپے پندرہ زیرہ نو کے ریٹس کی بات کریں تو چار ہزار ساس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار تین سو روپے ہیبریڈ و ریٹس کی بات کریں تو اٹھائی سو روپے سے لے کے پینتیس اور چھتیس سو روپے میں سیل ہو رہی ہیں سرسو کی مارکیٹ بھی ایک جگہ کے اوپر میں مستحقم نظر آ رہی ہے تو مجموعی طور پر تمام ذریعی جناس کے جو ریٹس ہیں یہ فیلال مندے کی وجہ صرف بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہیں جیسے ہی حالات دوبارہ ٹھیک ہوں گے زیری بات ہے کیونکہ یہ کریک ڈاؤن صرف جو ہے وہ غیر کرونی سمگلنگ کے اوپر ہے خاص کر تیل اور ڈالر جو سمگل کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آ کر ایفیکٹ جو ہے وہ سب مارکیٹ میں ہو رہا لیکن بہت جال جیسے ہی دوبارہ بارڈر کھلیں گے تو آپ کو ذریعی جناس کے ریٹ میں بہت بڑا جو جمپ ہے وہ ضرور نظر آئے گا تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ